السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب اچھے ہوں گے تو جی اور سنائیں کیا حالیں آپ کے سب ٹھپٹاکیں اور یہ یہ ہے میرا دوسرا ولوگ جی امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا یہ کہ آج ہم جا رہے ہیں امتیاس مارکٹ گروسٹری کا سامان لینے اور میں ساتھ میں میری بیٹی ہے اور بیٹا ہے تو دیکھتے ہیں ماں پر کیا ہو رہا ہے کیا سامان ہے پھر چلو چلتے ہیں ابھی ہمارے ساتھ چلیں پھر وہاں جا کے دیکھتے ہیں کیا مل رہا ہے کیا چیزیں کیا سامان ہے گھر کا پتہ وہ تو ماں جا کر پتہ چلے گا کیا مہنگائی ہے چلیں تو آج ہم جا رہے ہیں وہاں پر قیوم آباد کی جو انتیاس مارکٹ ہے وہاں پر جا رہے ہیں یہ بینکوٹ ہے سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے امتیاس مارکٹ ہم پہنچ گئے ہیں اب جا کر دیکھیں گے کہ ماں پر کیا حال چل رہا ہے اور کیا مہنگائی ہے یہ تو ہمیں اندر جا کے پتہ چلے گا یہ آگا ہے ہم لوگ یہاں پر ناشتے کا سامان لینے یہ کیونکہ بسکٹ بغیر آئیے سب چیزیں ہیں اور اس لئے ہم یہ دے رہے ہیں کہ ناشتے کا سامان لی ہے میں نے کہا چلے یہ بسکٹ لینے ہم نہیں سے ناشتے کا ویسے اکثر لینے یہ والے بسکٹ تو مجھے بہت پسندے ویسے اور یہ والے جو ہیں یہ میری بینکوٹ سیلیڈ یہ ہم جب بھی ہمیشہ جاتے ہیں یہ سیلیڈ نیتے ہیں بینس ہوتے ہیں بینس نہیں تھے آج ختم ہو گئے تھے اس میں بینس ختم ہو گئے تھے ایک کا فلیور یہ جو سوس ہی ہوتا ہے بہت مزے کا ہوتا ہے اچھا رکھتا ہے یہ سوس بھی لگے ہوئے تھے وہ یہاں تھے ہی نہیں اور زیادہ یہاں پہ ویڈیو بنانا منا ہوتا ہے ہم نے کم کم کر کے بنا لی بنانے ہی نہیں دیتے ہمارے شاپنگ ہو گئی ہے کافی حد تک ہاں ہو گئی تھے اور باقی جو مہنگائی اتنی ہے کہ کوئی کیا لے اس لیے ہم گھر آتا ہے جاگتے ہیں کہ پیسے لے کے وہاں جاتے ہیں تو دل کرتا سب بھی چیزیں لے لیں اور یہاں ہم آگئے تھے اس کے بعد کیونکہ ہم نے کھانے کا بھی کرنا تھا اس لیے اب ہم تھوڑا سامان دکھائیں گے کہ ہم کیا لائے ہیں کیا لائے ہیں بھوک بھی اتنی لگ رہی تھی کیونکہ دیر ہو گئی تھی ہمیں آتے ہوئے جی کیونکہ وہاں شاپنگ کرنا چیزیں لینا یہ ہم نے لیا تھا یہ ہم بتائیں گے آپ کو بعد میں آگے بلوگ میں جا کر کہ ہم نے یہ کس کی لیے اور یہ یہ ناشتے کے لیے بسکٹ نہیں ہے کیونکہ مجھے تو چائے پینے کی عادت ہیں پھر میں اس کے ساتھ رات میں یہ بسکٹ کھاتی ہوں اور یہ بھی دیں اور یہ میری بیٹی کو تو چائے پسند ہی نہیں ہے صرف بنا کے دیتی ہے اور یہ ہم نے میس جو میرینیٹ کر کے چلی گئی تھی یہ تککہ تھا جو ہم میرینیٹ کر دیا تھا ہمی نے اور اس میں کیا کیا ڈالا تھا یہ میں بتاتی ہوں ٹھیک ہے اس میں میں نے ڈالا تھا تککہ مسالہ ڈالا تھا لال مرچی اور سمجھے تیل تیل ڈالا تھا دائیں ہلکا دائیں ڈالا تھا اور تھوڑا سویا ساس اور چلی ساس ڈال کر ادرک لہسن کا پیسر اور یہ سب ڈال کے میرینیٹ کر کے کیونکہ مجھے جانا تھا امتیاز پھر اسے میں رک گئی تھی تو میں نے کہا چلو آؤں گی تو پھر میں اس کو کروں گی بیک کریں گے پھر ہم اب ہم یہ آئل لگا رہے ہیں تو اس لیے میں نے آئل لگایا تاکہ پھر اس پہ تکہ رکھے اور ویسے میں زیادہ فرائی بھی کرتی ہوں اور یہ بھی میں کسی دن بتاؤں گی کہ میں کیسے فرائی کرتی ہوں تیل میں کیونکہ وہ بھی میرے بچوں کو بہت پسند آتا ہے نا جب میں فرائی کرتی ہوں اور یہ بھی یہ ہم فرس ٹام بیک کر رہے تھے کیونکہ ہم نے اس سے پہلے کیا نہیں تھا اس لیے ہم دیکھ رہے تھے کہ کیسے بنتا یہ مگر یہ کیا اچھا لگا پسند آیا تھا بتاؤں جی وہ تب ہم آگر بتائیں گے اچھا یہ آئل لگا رہے ہیں یہ آئل لگایا ہے تاکہ کلر اچھا آجا ہے اس کے اوپر ہلکا ہلکا بس لگاتے جائیں اور پھر یہ کہ ہمارا بھی پہلی بار بنانے کا مگر یہ کہ دیکھتے ہیں کیا بنے گا کیا نہیں ہوگا تاکہ بیک ہو جائے گا پھر اس کے بعد ہم اس کو کھا سکیں ہم یہ موون میں رکھ رہے ہیں اس کو تاکہ اس کے بیک ہو جائے اس کی ٹائمینٹ پہ کتنے منٹ رکھا تھا اس کو ہم نے آدھے گھنٹہ رکھا تھا آدھے گھنٹے میں چھو گیا تھا آدھے گھنٹے کے لیے اور یہ کہ تیل سے بھی بچ گئے یہ کتنے مہنگائی میں تیل سے بھی بچ گئے تیل سے بھی اور یہ کہ بیک میں تیسٹ آتا ہے پھرائی والا بھی اچھا ہی بنتا ہے یہ دیکھیں کلر تو اچھا کلر آجیا تھا کلر بہت اچھا ہے کلر اچھا ہوتا ہے یہ دیکھیں تیار ہو گیا ہے یہ ہمارا تکہ ہمارا تکہ نہیں چکن تکہ چکن تکہ ہم لوگوں کے لیے بنایا تھا تو اس لیے بیسے اچھا لگ رہا دیکھنے میں بہت کھانے بھی بڑے مزید تھا اب جو بنائیں گے وہ کھائیں گے وہ پھر بتائیں گے ٹھیک ہے کہ یہ کیسے جتنا یہ دیکھنے میں اچھا لگ رہا کھانے میں اس سے زیادہ یہ مزیگا تھا اور اتنا ہم نے جدی جدی کھایا یہ اور اگر آپ کو ہماری ولوگ پسند آیا ہوں تو اسے پلیز لائک کریں سبسکرائب کریں سب تک کے لیے نیچ ورک انتظار کریں اللہ حافظ